ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بہت زیادہ knowledge اور بہت زیادہ information اب یہ کیوں پیش کی جاتی ہے اس لیے کیونکہ ہم لوگ جب اپنی normal life spend کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں تھوڑی سی چیز کے درے ہلی بھی ہیں in a sense کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں اور actually میں ہوتا کچھ اور ہے تو ہم لوگ کی concepts جو ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہیں besides that یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں knowledge ہونی چاہیے جو کہ ہماری daily life کا part ہے on and off کسی نہ کسی کو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے کیسے ان کا precaution کیا ہے اور اگر ہو جائے تو management اور cure کیا ہوتا ہے being human ہر انسان کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو آج کا شوق کی باب format کے بارے میں میں آپ کو بتاتے چلوں آپ کو پتا ہی ہے سب سے پہلے کیا ہوگا فرحانہ مرزا ہوں گی فرحانہ مرزا اج full body workout کرائیں گی thursday کا دن ہے اور یہ resistance band کے ساتھ ہوگا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہوگی healthy morning tip آپ کو پتا ہے ہم healthy breakfast healthy lunch healthy dinner ان تینوں چیزوں پہ بات کر چکے ہیں آج ہم بات کریں گے healthy snacking پہ snacks جو لوگ بیچ میں کھاتے ہیں تو آج ہم اس چیز کے اوپر بات کرنے والے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس pole of the day اور pole of the day بھی بہت مزیکہ ہے pole of the day کی بات ہے ہمارا astrology کا segment اور ہمارے پاس ہوں گی نسر تزمہ صاحب آپ کو بتائے کل بھی وہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور وہ اپنی intuition سے بتاتی ہیں which is very different from the rest of the things وہ اپنی intuition سے بتاتی ہیں تو اس کے بعد ہمارا جو medical segment ہے اور سنم کی ہمیں جو call آئی تھی انہوں نے کہا تھا typhoid ان کی بیٹی کو typhoid ہوا ہوا تھا اس پہ show کریں تو ہم نے سنم کی بات سن لی ہے اور آج ہم typhoid پہ show کریں گے انہوں نے کہ ہم آج typhoid پہ بات کریں گے typhoid کے reasons پہ typhoid کے جو initial اس کے سارے symptoms ہوتے ہیں signs ہوتے ہیں investigations ہوتی ہیں management کیسے ہوتی ہے کیوں اور کیا ہوتا ہے ان سر چیزوں پہ بات کی جائے گے اور اگر typhoid complicate کر گیا تو کیا ہوگا ہے complications نہ ہو اس لیے تو یہ ہے ہمارے آج کے show کا format آپ لوگ ہمیں email کر سکتے ہیں healthymorning at health dash tv dot tv اور facebook پہ جو ہمارا page www.facebook dot com slash health tv dot tv یہاں پہ بھی آپ آکے ہم سے بات کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی اور healthymorning پہ dr. rafia کا جو page ہے وہاں پہ directly ہم لوگ بات کر سکتے ہیں اور phone lines ہمارے open ہوں گی اسٹرولوجی کے سیگمنٹ سے تو تب آپ ہم سے کھل کے بات کر سکتے ہیں اور اپنے views ہم نے دے سکتے ہیں اب ہی ہم لوگ چلیں گے فرحانہ مرزا کے پاس چلتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں اور پھر باپس آتے ہیں السلام علیکم ویرز میں ہوں فرحانہ مرزا آپ کی aerobic and yoga سکتے ہیں اور آج تھرز ہے یعنی آج ہم کریں گے full body workout with help of resistance band تو let's start with warm up four step لیں گے تھوڑا سا آج میں کوشش کروں گی تھوڑا سا high intensity پہ لے کے جاؤں کیونکہ آج تھرز دے ہے تھوڑا سا ذرا آج beat کو zara high کرنا کوشش کھوں گی skipping three four five six seven eight and reverse one two three four five six seven eight nine ten and up 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 center 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 کیونکہ آپ نے دیکھا cardio میں نے ابھی warm-up کیا تھا cardio کی طرف تھا ٹھیک ہے اس میں آپ کی intensity high ہو جاتی ہے چونکہ ماں پس time ہوتا ہے اس لئے مجھے تھوڑا سا آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا warm-up کیساس سے high intensity پہ لے جانا ہے صحیح now میں stretching کی طرف آرہی continue toe up and down یہ آپ کے سٹریچ کرنا ہے پہ پہ آنا ہے رائٹ turn سٹریچ 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 and سنٹر سٹریچ up and then left and سنٹر now ہم کریں گے اپنا workout full body اس میں ہم کریں گے resistance band کا سما let's start پہلے ہم لوگ workout کرتے ہیں اپنا upper body workout ٹھیک ہے جسے میں آپ کو بتایا تھا آپ اپنا chest کو stretch سے کرنا ہے with the help of band ٹھیک ہے then اسی کو اپنے back پہ لے کے جانا ہے صحیح now آپ اس کو اپنی back neck کریں گے stretch کر سکتے ہیں تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں center 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 then up center up center up center up up اب ہم کیا کریں گے اپنے سیدھے پیر کے نیچے center میں band کو رکھیں گے اور اس کو hold کریں گے ٹھیک ہے back straight ہو گیا آپ کی chest out chameen side یہ side workout ہو گیا آپ start ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ 12 سے 15 دفع کریں گے اس کے بعد آپ side change کریں گے اس طرح سیدھے ہاتھ آ جانا ہے پیر کے نیچے اس کو رکھیں گے چھولڈر ورکاوٹ سیدھے اور اسی طرح سے آپ نے side change کرنی ہے ٹھیک ہے آج کا ورکاوٹ بہت زیادہ important ہے ان تمام خواتین و حضرات کے لئے جنہوں نے میرا منڈ ویڈنز ورکاوٹ miss کیا ہے کیونکہ آج کے ورکاوٹ میں آج آپ پورا فل باڈی ورکاوٹ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو تھا آپ کا اپر باڈی ورکاوٹ جس میں ہمارے شولڈر چیز بائسپ tricep ہمارے ان ورکاوٹ تھے اب میں hips اور thighs کے طرف جاتی ہوں جس میں abdominal بھی شامل ہو جائے گا کس طریقے سے دونوں پیلوں کے بیچ میں بلکل آپ نے اس کو بینڈ کو رکھنا ہے اور level پر لے جانا صحیح اپ hips ھائ اور knees میں بتا رہی ہوں اور nämکا abdominal بھی شامل ہے ٹھیک ہے اور یہ shoulder level پر چیسٹ automatically آپ آؤٹ ہو جائے گا Shoulder Chest hips abdominal through body workout ہوت ہو رہا ہے آپ کے سامنے سا یہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے نیچے کی طرف ہونے ہیں ہوتی ہے اس ریچنگ فیل ہوتی ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب لنجز کریں گے تو آپ نے کیا کرنے ہیں رائٹ لیک آؤٹ سامنے کی طرف ہوگی لیف لیک آؤٹ ہوگی چیزی ٹانک جو ہے وہ چیزہ پہج ہوگا وہ سیدھے طرف ہوگا سامنے کی طرف ہوگا صحیح اسی طرح سے ہم نے لیف سائٹ پر کرنا ہے لیف پہج ہوگا آپ کے سامنے ہوگا ہے رائٹ پہج ہوگا بلکل سیدھے ہاتھ کی طرف باہا کی طرف نکلا ہوگا اپنے نوٹ کیا کر میں اپنے ورک آؤٹ میں بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں وہاں پہ سٹرچنگ پہ اوکی ویورس آپ نے اپنے سیدھے پہ کے نیچے بلکل سینٹر میں اس طریقے سے اپنے بینڈ کو بلکل بیلنس کرتے ہوئے اس طرح سے آپ نے سیدھے پہ کے نیچے میں دوبارہ بتا رہی ہوں سیدھے پہ کے نیچے سینٹر میں اس طرح سے اپنے بینڈ کو اس طرح سے ہوت کرنا ہے اور پھر آپ نے فلور پہ آ جانا ہے یہ ہوگا آپ کا پلاتی ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلاتی اور اس کو میں بتا دوں کہ زور سے آپ نے سینٹر میں پکڑنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آگے کی طرف ہوں گے اور آپ نے سینٹر میں ہونے کچھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور میرے ہو بینڈ سٹریچ اور آپ سمجھتے ہیں آپ بہت ایزی لی کر رہے ہیں تو اس کو زیادہ ٹائٹ کر لیں نا اس کو ہم بول پہنے ہیں پلاٹی it's very 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 effective اس کو ضرور گھر پہ ٹرائی کیجئے گا آپ کو hips اور thighs پہ زبادست stress feel ہوگا very very effective ھیک ہے اسی طرح سے آپ نے side change کرنی ہے اسی طرح سے آپ نے left leg پہ کرنا ہے beginners کیلئے میں recommend کروں گی 10 سے 12 دفع کریں اس طرح سے اپنا stamina بڑھاتے چلے رہے ہیں okay viewers یہ تو کچھ workouts میں نے آپ کو بتایا ہے جس نے آپ کا upper body workout سامل تھا abdominaler بھی included ہو گیا اور ساتھ میں lower body workout بھی تھا اب میں آپ کو stretching بتا دوں stretching کسنا سے کرنی ہے آج میں تھوڑا سا floor سے stretching پہ آ جاؤں گی آگیا آجائیں ھیک ہے آپ نے اندر کی طرف انہیل کرنے اور باہر کی طرف exhale کریں گے toire لاتے ہیں اور وہ لاتے ہیں still 2 3 now stretch and relax ویوری اس نے یہ تو ورک آؤٹ تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے رسیسنس بینڈ کا آپ نے استعمال کرنا ہے زائے سی باتی یہ بینڈرز کا سیشن چل رہا ہے تو میں نے یہ سوپٹ بینڈ کا استعمال کیا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنا سیمرا بن چکا ہے ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ میڈیم بینڈ نیوز کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور استعمال کیجئے سوپٹ کے بات آپ نے میڈیم سائٹ پر آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہارڈ بینڈ کا استعمال کرنا ہے مجھے امید ہے یہ ہفتہ آپ کو بہت میرا ورک آؤٹ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس کو ضرور گھر پر کرنی کوشش کی ہوگی اور انشاءاللہ کل آپ سے لائف شو بے ملاقات ہوگی اس وقت تا کیلئے جا دیں جیے خدا حافظ